بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک کہنے کے بعد قیصر خان جب خاموش ہوا تب کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرہٹوں کا سالار بولا کاش میدان جنگ میں تیرا میرا تیغزنی میں انفرادی مقابلہ ہوتا تھو میں تیری حالت لمحوں کے اندر خراب کر کے رکھ دیتا مرہٹوں کے سالار کے ان الفاظ کے جواب میں قیصر خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا پر اس کے یہ الفاظ سن کر پاس بیٹے اعتماد خان کی آنکھیں شولے برسا گئیں تھیں چہرہ اس کا گہری ہیدت میں تب گیا تھا ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تماشا اس نے مرہٹوں کے سالار کے مو پر مارا کے وہ بھلکاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا اس کے ساتھ ہی اعتماد خان نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اسے مخاطب کر کے کہنا لگا اٹھ پھر دیکھ میں کیسے دکھ ساگر میں تمہیں بھا کر تمہارے جسم کے اندر لہو کے سارے راستوں کو بند کرتا ہوں اپنی تلوار سنبال تاکہ میں دیکھوں تو کتنا بڑا تیغزن اور شمشیر باز ہے مرہٹہ سالار بھی غصے میں آ گیا تھا جو ہی اس نے اپنی تلوار سنبالی اعتماد خان اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑا اور ساتھ ہی خوفناک لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہن لگا تمہارے جیسے کو جاگر کتوں کی طرح بھونکنے والے کو ہم لمحوں کے اندر مار بگاتے ہیں ساتھ ہی اعتماد خان نے اس پر حملہ کر دیا تھا مرہٹہ سالار چند ہی لمحے اعتماد خان کے سامنے نکال سکا اور اعتماد خان نے اس کی گردن کاٹ کر دی تھی قیسر خان اپنی جگہ سے اٹھا آگے بڑھ کر اس نے اعتماد خان کو اپنے ساتھ لپٹا کر کئی بار اس کی پیشانی چھومی اس کا شانہ اس کی چاہتی تب تب آئی اتنی دیر تک قیسر خان کا اشارہ پا کر اس کی کچھ لشکری مرہٹہ سالار کی لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے پھر اپنے چوٹے سالار کی طرف دیکھتی ہے قیسر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیا بھوج نرمل کے لشکر میں سے کوئی گریفتار ہوا ہے اس پر وہ سالار بولا بھوج نرمل کے کچھ لشکری اور ان کے دو تین چوٹے سالار بھی گریفتار ہوئے ہیں قیسر خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نامدار ہوا اور کہنے لگا ان میں سے ایک چوٹے سالار کو میرے پاس لے کر آؤ وہ سالار پیچھے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ بھوج نرمل کے ایک سالار کو لے کر آیا اس موقع پر باری باری عادل خان فاروقی اور اعتماد خان کی طرف دیکھتے ہوئے قیسر خان کہنے لگا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں ذرا ان لوگوں کو رہا کرانے کے بعد میں ذرا اس شخص کو راج کماری کوشلیہ کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واپس جا کر رانہ سانگا کے سامنے کچھ انکشافات کرے عادل خان فاروقی اور اعتماد خان نے مسکراتی ہے اسے اعتفاق کیا تھا پھر اس چوٹے سالار کو مخاطب کر کے قیسر خان کہنے لگا تم میرے ساتھ آؤ وہ چوٹا سالار چک چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تھا قیسر خان اپنے پڑاؤ کے وستی حصے میں گیا وہاں زمین پر ایک چادر بیچی تھی اور اس چادر پر ایک طرف گھوڑے کی زین رکھی ہوئی تھی اس چادر پر راج کماری کوشلیہ نیم دراستی اور گھوڑے کی زین سے اس نے ٹیک لگا رکھی تھی جوہیں اس نے قیسر خان کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہی قبل اس کے کہ قیسر خان کچھ کہتا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتی ہے کوشلیہ بولو ڈھی میں آپ کو اس شاندار فتح پر مبارک بات دیتی ہوں قیسر خان نے کوشلیہ کا شکریہ ادا کیا پھر اس نے رانہ سانگا کے اس چوٹے سادار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو یہ کون ہے وہ سادار بڑا خیرہ زدہ اور پریشان ہو رہا تھا ہلکی سی آواز میں کہنے لگا یہ ہماری راج کماری کوشلیہ ہے قیسر خان مسکرایا اور ایک گہری نگاہ سامنے اپنی بیوی کوشلیہ پر ڈالی پھر چوٹے سادار کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب یہ تمہاری راج کماری کوشلیہ نہیں ہے بلکہ یہ میری بیوی ہے اور اس کا نام اب عزرا خاتون ہے قیسر خان کی اس کاربائی پر کوشلیہ کوشی کا اظہار کرتی ہوئے اور مسکراتی ہوئے قیسر خان کی طرف دیکھ رہی تھی پھر قیسر خان پیچھے ہٹا اور کوشلیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کوشل یا تم آرام کرو میں تھوڑی دیر تک لوڑتا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ رانہ سانگا کے اس سادار کو لے کر ادھر ہی کوہو لیا تھا جدر سے وہ آیا تھا قیسر خان اس جگہ آیا جہاں عادل خان پارو کی اور اعتماد خان بیٹے ہوئے تھے ان سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے حکم جاری کر دیا کہ جنگ کے دوران دشمن کے لشکری جو قید ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے رہا ہونے کے بعد وہ دشمن کے لشکری خوشی کا اظہار کرتی ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے قیسر خان اور اعتماد خان اور عادل خان فاروقی نے چند روز وہاں قیام کیا اپنے لشکریوں کو وہاں سستانے کاموں کا فراہم کیا اس کے بعد وہ احمد آباد کی طرف کوچھ کر گئے تھے قیسر خان کے ہاتھوں بترین شکست کھانے کے بعد بوجھ نرمل سلطان محمود خیلی کے علاقوں سے نکل کر اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کر گیا تھا اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بوجھ نرمل آپ نے ساتھیوں کو یہاں کیوں روک دیا ہے اور پڑاؤ کیوں کر لیا ہے بوجھ نرمل پہلے ہی شکست کی وجہ سے پریشان اور بکرا بکرا تھا اپنے اس چوٹے سادار کو مخاطب کر کے کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہماری شکستوں اور ناکامیوں کا سلسلہ بڑا طویل ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں میرے رانہ سانگا کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارے کچھ مخبر اور حرکارے اس تک یہ خبر پہنچا دیں گے ہمیں اور مرہتوں دونوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے کہ ہمارے سامنے کی طرف سے عادل خان فاروقی اور سلطان مزفر کا سالار اعتماد خان کڑے ہوئے تھے ہم نے یہ سمجھا کہ دونوں ہی ہمارے مقابلے پر آئے ہیں ہم نے ان دونوں کو شکست دینے کا پکا اور مصمم ارادہ کر لیا تھا اور ہم جنگ میں انہیں پسپا کرنے ہی والے تھے کہ ہماری پوشت کی جانب سے سلطان مزفر کا نامر سالار قیصر خان حملہ آبر ہوا اس نے ہمارے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا پوشت کی جانب سے حملہ آبر ہو کر اس نے نہ صرف ہمارے انگینت لشکریوں کو موت کے گاٹ اتار دیا بلکہ اس نے ہمارے لشکریوں کی تنظیم بلکل ابتر کر کے رکھ دی اور صفوں کے اندر افراتفری پھیل گئی تھی جس کی بنا پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ باتیں بتا کر میں نے خود بھی اپنے کچھ ساتھیوں کو رانا سانگا کی طرح بجوایا ہے تاکہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اس شکست اور مایوسی پر رانا سانگا کو کچھ غصہ آئے تو میرے جانے تک اس غصے کو وہ پی چکا ہو دوسری بات یہاں پڑاؤ کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ لشکری پیچھے بھی رہ گئے ہیں لہٰذا وہ بھی اپنی جانے بچا کر با گئے ہوں گے جب وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے پھر ہم اکٹے پیش قدمی کریں گے اس چوٹے سالار نے بھوج نرمل کی اس تجویر سے اعتفا کیا تھا پھر وہ بھی دوسرے سالاروں لشکیوں کے ساتھ بھوج نرمل کے پاس بیٹھ گیا تھا اور سب مل کر گزشتہ جنگ کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے بھوج نرمل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب تک وہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ ان کے کچھ عزیز ساتھی جو ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لے چکے تھے آن ملے تھے اس موقع پر ایک چوٹا سالار بھوج نرمل کے پاس آیا اور بھوج نرمل کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھوج نرمل میں ایک انتہائی اہم یا یوں کہو بری خبر لے کر آیا ہوں ایسی خبر جس پر ہمارے کان اعتبار نہیں کرتے اور نہ اسے سننے کیلئے تیار ہیں اور نہ اس پر اعتبار کرنے کو آمادہ ہیں اس چوٹے سالار کے ان الفاظ پر بھوج نرمل چونکا اور کہنے لگا وہ کونسی خبر ہے جو بری بھی ہے اور جسے سن کر اس پر اعتماد اور بروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا بھوج نرمل جب خاموش ہوا تب وہ سالار بولا اور کہنے لگا بھوج نرمل اگر میں یہ کہوں کہ ہماری راست کماری کوشلیا سلطان مزفر کے سالار قیسر خان کی بیوی ہے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے بھوج نرمل بھجسا گیا تھا کچھ دیر عجیب سے انداز میں وہ اپنے اس سالار کی طرف دیکھتا رہا پھر تنزیہ سی مسکرہٹ میں کہنے لگا یہ قطعی ناممکن ہے راست کماری کوشلیا سلطان مزفر کے سالار قیسر خان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے اور کیسے اس کی بیوی ہو سکتی ہے پہلی بات یہ کہ میں نہر والا سے اپنا لشکر لے کر صرف راست کماری کوشلیا کو حاصل کرنے کیلئے رانہ سانگا کے لشکر میں شامل ہوا تھا اور پھر تم جانتے ہو راست کماری کوشلیا نے اہد کر رکھا تھا کہ وہ سلطان مزفر کے سالار قیسر خان سے اپنی ناکامیوں اور شکستوں کا ہر صورت میں انتقام لے گی بھوج نرمل شاید مزید کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ وہ سالار نے اس کی بات کار دی اور کہنے لگا بھوج نرمل یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے راست کماری کوشلیا کو وہاں دیکھا ہے جس وقت ہمیں گریفتار کر لیا گیا تھا تو مجھے قیسر خان کے سامنے پیش کیا گیا قیسر خان مجھے عادل خان فاروقی اور اعتماد خان کے پاس سے ہٹا کر اپنی لشکر کی پیچھے لیا گیا جب ہم وہاں گئے تو پڑاو کے پچھلے حصے میں لشکر کی اور بہت سی عورتیں بھی تھی میں نے دیکھا وہاں ایک خوبصورت چادر بیچی تھی اس چادر کے ایک طرف گھوڑے کی زین رکھی تھی اور اس زین سے ٹیک لگائے راست کماری کوشلیا نیم دراست تھی اس نے قیسر خان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئے اور اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کڑی ہوئی اس موقع پر قیسر خان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اسے جانتا ہوں تب میں نے کہا وہ ہماری راست کماری کوشلیا ہے جوا میں قیسر خان کہنے لگا اب وہ تمہاری راست کماری کوشلیا نہیں بلکہ میری بیوی ہے اور اب اس کا نام عزرہ خاتون ہے اب بولو تم کیا کہتے ہو اس سالار کی خاموش ہو جانے پر بڑے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہیں وہ جنرمل کہنے لگا اگر راست کماری کوشلیا بھا کر قیسر خان کے پاس گئی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے بھی اسے پسند کر رہی تھی اور موقع پا کر اس کے پاس چلی گئی اور اس کی بیوی بن گئی اب واقعی ہی اس کی بیوی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے افسوسناک اس سے بری خبر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی میں تو صرف اسے حاصل کرنے کیلئے نہر والا سے آیا تھا بھوج نرمل یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بات کارتی ہوئے وہ سالار بول رہا بھوج نرمل اب تمہاری کچھ مجبوریاں بھی ہیں اگر تم صرف راست کماری کوشلیا کو حاصل کرنے کیلئے آئے تھے اب اگر تم یہ خیال کرو کہ کوشلیا کے قیسر خان کی بیوی بن جانے کے بعد تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور تم واپس چلے جاؤ گے یہ معاملہ بھی تمہاری لیے نقصان دے ہوگا وہ کیسے غور سے اس سالار کو گھورتے ہیں بھوج نرمل نے پوچھ لیا تھا اس پر وہ سالار پھر بولا بھوج نرمل تم نے قیسر خان کے تین لشکڑیوں کو موت کے گاٹ اتارا تھا اور قیسر خان نے اہد کر رکھا ہے کہ بھوج نرمل کہیں بھی چلا جائے وہ اس کی گردن کاٹے گا اور تم قیسر خان کو جانتے ہو وہ کس قسم کا اور کیسا سالار ہے اپنے آدمیوں کا انتقام تم سے ضرور لے گا لہذا اگر تم رانہ سانگا کا ساتھ چھوڑ کر واپس نہر والا میں جاتے ہو تو یاد رکھنا قیسر خان کے لیے تم سے انتقام لینا آسان ہو جائے گا تم اسی وقت تک محفوظ ہو جب تک تم رانہ سانگا کے پاس رہتے ہو اور اس کے لشکر میں کام کرتے رہتے ہو کچھ سالار کے ان الفاظ پر بھوج نرمل بچسا گیا تھا تک بڑے انداز میں کہنے لگا تمہارا کہنا بھی درست ہے قیسر خان اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کیلئے ضرور مجھے اپنا حدف بنانے کی کوشش کرے گا لہذا اب رانہ سانگا کے پاس رہنے میں ہی میری سلامتی اور میرا تحافظ ہے میرے بھائی اب آؤ یہاں سے کوچ کریں سب لشکری اور سالاروں نے بھوج نرمل سے اتفاق کیا تھا پھر انہوں نے وہاں سے کوش کر لیا تھا بھوج نرمل ابھی رانہ سانگا کے مرکزی شہر میں نہیں پہنچا تھا کہ کچھ مخبروں نے رانہ سانگا کو اس وقت مرہٹوں اور بھوج نرمل کی بترین شکست کی اعتلاع دی جس وقت رانہ سانگا اپنے راج محل میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شام کا کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوا تھا یہ خبر سن کر رانہ سانگا ہی نہیں اس کے تینوں بیٹے ڈیوی بیٹی کو تلیا اور داما تک سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے اس موقع پر رانہ سانگا کا داما رائے مل دکھ برے انداز میں رانہ سانگا کو مخاطب کر کے کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ناکامیوں کا یہ کھیل کب تک جاری رہے گا انگینت بار ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان مظفر کے لشکر کو کچھ شکست دے کر اپنی لشکیوں کا حاصلہ بلند کریں اور میں سمجھتا ہوں ہم ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ سلطان مظفر کے سالار قیسر خان کی وجہ سے ہے یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں مرہٹوں کی اور بوجھ نرمل کی ناکامی کا سبب بھی یقیناً قیسر خان ہی ہوگا گو یہ معاملہ ہم نے اپنی مخبروں سے دریافت نہیں کیا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مرہٹوں کی اس شکست کے پیچھے بھی قیسر خان کا ہی ہاتھ ہوگا لہٰذا جب تک قیسر خان کا قصہ پاک نہیں کرتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمارے سامنے ہمارا نہ کوئی محفوظ مستقبل ہے اور نہ کوئی اچھی منزل کی نشان دہی ہے رانہ سانگا کا داماد رائے مل جب خاموش ہوا تب ایک گہری نگاہ رانہ سانگا نے اس پر ڈالی پھر کہنے لگا رائے مل ایسی کوئی بات نہیں ہے اونچ نیچ نشیب فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں اگر آج ہمیں سلطان مظفر کے صرف ایک سالار کی وجہ سے ناکامیوں اور نامرادیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کل کو ہماری یہی ناکامیاں ہماری لئے کامیابی کا دھر بھی کوئے سکتی ہیں اس سلسلہ میں پریشان اور فکرمند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دل شکنے کو اپنی اوپر تاری کرنا چاہیے رانہ سانگا کی گفتگو سے اس کو کچھ خوصلہ ہوا تھا پھر اس خبر کو چھوڑ کر کھانا کھانے کے بعد وہ جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اس پر گفتگو کرنے لگے تھے مرہٹوں کو بدترین شکست دینے کے بعد قیسر خان اور کوشلیہ دونوں میہ بیوی واپس احمد آباد میں اپنی حویلی میں آگئے تھے مرہٹوں کی اس جنگ کے بعد احمد آباد پہنچنے کے چند دن بعد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کوشلیہ کو زیادہ فکر مند کر دیا تھا ہوا یوں کہ ایک روز دونوں میہ بیوی اشاقی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دیوان خانے میں داخل ہوئے کوشلیہ ایک نشیس پر بیٹھ گئی اور اپنے پہلوں میں خالی نشیس کی طرف اشارہ کرتے ہیں قیسر خان کو مقاتب کر کے کہنے لگی تھوڑی دیر دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد اپنی خوابگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں کوشلیہ کے پہلوں میں قیسر خان بیٹھنے ہی لگا تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی یہ دستک سن کر قیسر خان بیٹھا نہیں دستک پر کوشلیہ بھی چونکھوٹی تھی اپنی جگہ سے کڑی ہوئی اور فکر مند سے لہجے میں وہ قیسر خان کو مقاتب کر کے کہنے لگی اس وقت خماری حویلی کے صدر دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے قیسر خان مسکرائی اور ہلکی سی چپت اس کے گال پر لگائی پھر کہنے لگا کوشلیہ یہ تم اکثر ایسے موقعوں پر پریشان ہو جاتی ہو کیا تم سمجھتی ہو کہ کوشلیہ نے قیسر خان کا بازو پکڑتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہنا شروع کیا جب آپ میرے ساتھ ہیں تو میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں مجھے اگر کسی سے ڈر اور خوف ہے تو اپنے باپ اور بائیوں کی طرف سے ہے میری ماں اور میری بہن اس سسلے میں کسی رضے عمل کا اظہار نہیں کریں گے لیکن میرا باپ شاید بائیوں کے بہکانے پر میری خلاف کڑا ہو لیکن اس سے متعلق بھی میرا اندازہ یہی ہے جب اسے یہ خبر ہوگی کہ میں نے قیسر خان سے شادی کر لی ہے تو وہ اتنا ناراض نہیں ہوگا چونکہ ایک موقع پر میرے سامنے میرے باپ نے کہا تھا کہ اگر قیسر خان جیسا سالار میرے پاس ہوتا تو میں اپنی بیٹی کوشلیہ کی شادی اسے کر دیتا ہاں میرا باپ میرے تینوں بائیوں کے بہکانے پر ضرور میری خلاف فرقت میں آ سکتا ہے اسی بنا پر جب کبھی بھی حویلی کے دروازے پر بے وقت دستک ہوتی ہے تو میں چونکھٹی ہوں یہاں تک کہنے کے بعد کوشلیہ رکھی پھر کہنے لگی اپنے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی بھی فکر ہے آپ جانتے ہیں اب اس دنیا میں آپ ہی میری زندگی کا محور آپ ہی میری منزل کا آخری نشان ہیں قیصر خان نے اس کی مو پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا اچھا تم آرام سے یہاں بیٹھو میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے کوشلیہ نے نفع میں گردن ہلائی اور کہنے لگی نہیں میں آپ کے ساتھ دروازے تک جاؤں گی اور دیکھوں گی دستک دینے والا کون ہے آپ مجھے تسلی دینے کیلئے میری دھارس کی خاطر معاملے کو چھپا بھی سکتے ہیں قیصر خان مسکرا دیا پھر دونوں میاں بیوی صدر دروازے کی طرف بڑھے قیصر خان نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولا تو جو لوگ ان کی حویلی کی حفاظت پر معاملہ تھے ان میں سے دو دروازے پر کڑے تھے اور انہوں نے تین آدمیوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ ان کی پوشت پر باندھ رکے تھے یہ صورتحال قیصر خان کیلئے پریشان کون تھی یہ کیا معاملہ ہے اس پر ان دونوں میں سے ایک بولا یہ تین آپ کی حویلی کے گرد چکر لگاتی ہوئے پکڑے گئے ہیں شاید ان کو یہ خبر نہ تھی کہ حویلی کے ہر سمت محافظ کڑے ہیں یہ صدر دروازے کے سامنے چکر لگانا شروع ہوئے تھے میرے خیال میں اندر جانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے ہم نے ان پر گہری نگاہ رکھی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ مشکوک تب ہم نے انہیں گر لیا ہماری باقی ساتھی تو حویلی کی دوسری سمت میں جا کر پہرہ دینے کیلئے کڑے ہو گئے ہیں میں اور میرا ساتھی ان تینوں کو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں یہ دشمن کے آدمی لگتے ہیں آپ یا آپ کی اہلیہ کے خلاف میرے خیال میں کسی سازوش کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں قیصر خان نے پہلے ان تینوں کا بغور جہزہ لیا پھر اپنے ان دونوں مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان تینوں کو اندر لے آؤ چنانچہ وہ دونوں مسلح جوان تینوں کو اندر لے کر آئے قیصر خان نے دروازہ بند کر دیا پھر اپنے دونوں مخاطب کر کے کہنے لگا انہیں میری حویلی کے دیوان خانے میں لے کر چلو وہ مسلح جوان پکڑے جانے والے ان تینوں کو لے کر آگے بڑے قیصر خان اور کوشالیا دونوں میہ بیوی ان کے پیچھے ہوئے تھے سب دیوان خانے میں داخل ہوئے ان تینوں کو قیصر خان نے جب بیٹھنے کیلئے کہا تک وہ نشستوں پر بیٹھ گئے دونوں محافظ بھی ان کے پہلو میں ہو بیٹھے تھے قیصر خان اور کوشالیا دونوں میہ بیوی ان کے سامنے بیٹھ گئے تھے یہاں تک کہ قیصر خان نے ان تینوں کو مخاطب کیا دیکھو جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی سے دینا نہیں دوگے تو نہ حق مارے جاؤ گے اور پھر میں تمہیں موت بھی ایسی بھری ماروں گا کہ تم سسکتے رہو گے تڑپتے رہو گے چیختے رہو گے چلاتے رہو گے لیکن اتنی جلدی موت تم پر وارد نہیں ہوگی سسک سسک کر مرنے سے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی وار میں اپنا کام تمام کرا لیا جائے لہٰذا جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں سوچ سمجھ کر جواب دینا کسی موقع پر بھی اگر مجھے یہ شک ہو گیا کہ تمہاری باتوں میں جھوٹ کا شائبہ ہے اور تم اصل راہ سے ہٹنے اور سچائی سے گریز کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہارا انجام بڑا برا بلکہ عبرت خیز ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد قیسر خان رکھا پھر چند لمحے بڑے غور سے ان تینوں کی طرف دیکھتی ہے اس نے پہلا سوال کیا یہ کہو کیا تمہارا تعلق قرآنہ سانگا کے مخبروں سے ہے ان تینوں میں سے ایک نے اسبات میں گردن ہلائی اور مو سے کچھ نہ بولا قیسر خان شاید اس کے اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا لہٰذا اس نے دوسرا سوال کیا تمہیں یہ کام کرنے کیلئے کس نے حکم دیا تھا تینوں میں سے پھر کوئی بولا اس کام پر ہمارے حاکم رانہ سانگا نے مقرر کیا تھا تمہارے زی میں کیا کام لگایا گیا تھا قیسر خان نے تیسرا سوال داغا تمہارا ادھر آنے کا کیا مقصد کیا ارادہ تھا